اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی رسک میں برکت فرمائے ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے آمین سم آمین تو جی میری سسٹرز کے لئے آپ پہ پتا چل گیا ہوگا کہ آج کا ولوگ جو ہے وہ کس بارے میں ہے اور میں نے کمیونٹی پر بھی اور اپنے انسٹرا کا جو میرا ہینڈل ہے وہاں پر بھی میں نے یہ ساری جو اپ ڈیٹس ہیں وہ وہاں پر میں نے ایڈ کر دی ہیں آپ لوگ مجھے انسٹرا پر فالو کر لیے اور اوپر جو ہے آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا میرا آئی ڈی جو ہے اس کا وہ مل جائے گا تو جی آپ مجھے انسٹرا پر فالو کر لیے تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹس ہیں وہاں آپ کو وہاں سے فورا ملتی رہیں تو جی ابھی آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ بھائی کی شادی انشاءاللہ بہت جلدی بس ہونے والی ہے تو ابھی ہمارے روز کے کوئی نہ کوئی کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے تو ہمیں بس وہی کام سارا دن ہمارے ختم نہیں ہوتے کبھی کوئی کام ہے کبھی سیٹنگ کا کوئی کام ہے کبھی ڈیکوریشن کا کوئی کام ہے کبھی کوئی کام ہے تو مطلب بہت سارے لسٹ ہیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں جن لوگوں نے بھائیوں کی شادیاں کی ہوں گی یا مطلب جو کر رہے ہوں گے انہیں پتا ہوگا کہ بہت کچھ ہوتا ہے جو کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لئے پھر کبھی کسی کی مدد لینی پڑتی ہے کبھی کسی کو بنانا پڑتا ہے کبھی کسی کو تو الحمدللہ ہم آج کے اپنے سارے کام جو ہم نپٹا آئے ہیں اور یہاں پر امی نے چکن کورما بنایا ہے تو ہم لوگ ابھی امی کی طرف ہی آگئے ہیں تاکہ سب لوگ کھانا کھائیں اور پھر سارے جو ہیں وہ اپنے کام کو لگیں گے اور محمد صاحب جو ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرا پیارا بیٹا آپ کو جو ہے وہ سب کو اللہ حافظ کہہ رہا ہے پوچھ رہا ہے آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ کا کیا حال ہے تو ابھی ہم سب لوگ جہاں اوپر آئے ہیں اور جو کام محمد صاحب نے کرنا تو وہی کام محمد اللہ نے بھی کرنا ہوتا ہے تو جی اب نیکٹ مورننگ ہے اور اصل میں ہم لوگ ایک پینر فلیکس بنوارے ہیں بھائی کی مہندی کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں کیونکہ پینر فلیکس بہت بڑا ہے تو جب یہ پورا دیوار پہ لگ جائے گا پھر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی ابھی تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے بنوایا ہے تو آپ لوگ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ اور ساری سیٹنگ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو وہ ولوگ میں انشاءاللہ بہت جلدی آئے گا اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اتنا زیادہ پیار دے رہے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ اتنی اچھی دعائیں دیں اس کا بہت بہت شکریہ تو جی یہاں پر جو حسیب ہیں جو کہ میرے حسیب بھائی جو کہ میرے بردن اللہ ہیں آسمان کے حسمن ہے وہ گئے ہوئے تھے ندر نیریاز گھومے پھرنے کے لئے تو وہاں سے بچوں کے لئے چیزیں لے کر آئے ہیں اور یہ چیزیں جب تک پیکنگ میں ہیں تب تک یہ زندہ سلامت ہیں جیسے یہ پیکنگ سے باہر نکلیں گے یہ کہاں جائیں گے مجھے بھی نہیں پتا چلے گا اور ساتھ میں وہاں سے یہ اریجنل ہنی بھی لے کر آئے ہیں آپ کو پتا ہے بچوں کے لئے بہت اچھی چیز ہے سپیشلی جب ان کو سردی لگ جائے اور ڈرائی فروٹز ہیں کچھ وہ لے کر آئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ بتائیں گے یہ کون سر ڈرائی فروٹ ہے یہ خوش خوبانی ہے یا اور کیا کہتے ہیں اسے آپ بتائیں گے انجیر ہے کیا ہے یہ خوبانی ہے یا انجیر ہے آپ لوگ مجھے بتائیے گا اس کے لئے آپ ڈیفرنٹ اور بھی لے کر آئے ہیں ڈرائی فروٹز جیسے کہ اس میں یہ اکھروٹ ہیں اور گاجو ہیں ساتھ میں پستے ہیں تو بہت سارے چیزیں ہیں تو ان کا بہت بہت شکریہ کوئی اتنی دور سے جا کر آپ کے لئے کچھ اتنی سی چیز بھی لے آئے وہ بھی بہت زیادہ میننگفول تھے بہت مائنے رکھتی اس چیز کے بھی بہت زیادہ مائنے ہیں تو بس جی ایک اور گفت جو ہے وہ رہ گیا تھا وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دو کارڈز کا ایک سیٹ ہے جو کہ یہ دونوں بچوں کے لئے حسی بھائی لے کر آئے ہیں تو بس ابھی تک تو تلہا محمد تلہا صاحب یہی فرما رہے ہیں کہ جن میں سے ایک بھائی کو دے گا تو دیکھتے ہیں دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے یا دونوں یہ اپنی قبضے میں کر لیتا ہے تو چیزیں جو اس نے آہستہ اس سے نکالنے شروع کر دی ہیں میں نے اس کو چیزیں نکال کے نہیں دی تو وہ ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس لے کے جا رہا ہے کہ کوئی تو چیزیں نکال دے تو بس یہ بچوں کے تو بس اسی طرح سے کام ہوتے ہیں کہ بس کچھ اور اس کو ختم کریں تو جی یہ مزید نیکش ماننگ آگئے موسم جو ہے بہت زبردست ہوا ہے ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی ہے ہلکی سی مٹی بھی چل رہی ہے ہلکی سی گرد بھی ہے لیکن وہ نہیں ہیں جیسے آندھی والا سسٹم ہوتے کیونکہ بہاولپور میں آندھی بہت زیادہ آتی ہیں تو آندھی والا سسٹم تو نہیں ہے تو ہمیں ڈرائنگ روم میں کیونکہ آج کا جو بی بی شاور ہے وہ آج ہمیں کرنا ہے ڈرائنگ روم میں میرے ڈرائنگ روم میں تو اسی لیے ہم یہاں پر آسمہ سیپ کی جو سرپرائز ہم جو سیلیبریشن کرنے والے ہیں اور اس کے لئے امتیاری کر رہے ہیں پروپس جو ہیں یہ ہم لوگوں نے کافی ٹائم سے بنانے شروع کی ہمیں ہیں تو ان کی کٹنگ وغیرہ سارا کچھ یہ ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے اور یہ جی دیکھیں بی بی شاور والا جو اس کا فل ایک ڈیکوریشن ہے وہ ہم لوگوں نے بنا لیا اور اس کو یہاں پر لگا دیا ہے تو انشاء رہا میں آپ کے ساتھ فل اس کا نیکس بری شیئر کروں گی کہ اس کا جو پوری جو اس کی لکھ ہے وہ کیسی آئی ہے تو یہاں پر سسٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروپس کے اوپر ٹیپ لگا رہی ہے اور میں ان کو ادھر یہاں پر جو میرر لگا رہا ہے اس کے اوپر لگا رہی ہوں کیونکہ ہماری ڈیکوریشن جو ہے وہ ہم نے جس یہیں پہ کرنی ہے اس کے لئے اور کہیں پہ بھی نہیں کرنی تو یہ جی ایک آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں فیڈر ہے ڈیفرنٹ پروپس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کی تو اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی اور ویسے یہ ریڈی میر پروپس بھی مل جاتے ہیں لیکن جو خود اپنے ہاتھ سے بنانے کا ان کو مزہ ہے اور جو پیار ہے وہ میں سمجھنے کہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا اور جی یہ ہے جی فائنل لک فل لک یہ ہے تو یہاں پر اب بی بی شاور والی جو ساری سیٹنگ ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو ہونا ہے تیار اور پھر ہم لوگوں کو جانا ہے فوٹو شوٹ کے لیے تو فوٹو شوٹ کے لیے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں میں نے کون سر ڈرس پہننا ہے میں وہ بھی دکھاتی ہوں سارا کچھ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ وہ والے پروپس ہیں جو ہمیں ساتھ لے کے جانے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ جا کر وہاں پر پکٹرز بنوانی ہیں اپنے سنیپس بنوانی ہیں جیسے کہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے اس میں ایک فیڈر ہے اور اس کے علاوہ ایک جو یا پیسی فائر بھی کہتے ہیں نپل بھی کہتے ہیں تو یہ اس کا ایک پروپ ہم لوگوں نے بنایا ہے تو بس یہ دو لے کر جانے اور اس کے علاوہ آسما ڈیفرنٹ چیزیں لائے گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ کیا کیا لے کر آئی ہے ہم لوگوں نے پرچیز کیا ہے تو اگر آپ لوگ اس کے بارے میں فل ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں نے نیکسٹ و لوگ میں آپ لوگوں کو اس پیج کا لنک بھی دے دوں گی اور اس کی پرائز سائز ہر چیز جو آپ ہمیں بتا دوں گی تو یہ ڈیفرنٹ میں نے اس کی جیوری نکال کے رکھی ہے جو وہ پہنے گی تو یہ جی پلاتینم ڈیمنٹ کی اس کی جیوری ہے جو اس کے حسمن نے اسے گفت کی ہے سانڈی کی جیوری ہے سونی کی جیوری ہے اس کے علاوہ پرلز کا سیٹ ہے تو اس میں سے ابھی دیکھیں گے کون سا سیٹ جو وہ اچھا لگتا ہے اور میرا ویسا بلکل سیم فراغ ہے لیکن میرا بلیک کلر میں ہے لشت بلیک ہے اور بلکل ویسا اس کا جو فلیر ہے بہت زیادہ ہے گھیر بہت زیادہ ہے تو میں جب پہنوں گی پھر میں آپ کو یہ دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ جو میں نے سیٹ میچ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک یہ سیٹ جو ہے یہ میں نے میچ کیا ہے اور ایک یہ پرلز سیٹ ہے تو ابھی میں دیکھوں گی کہ ان دونوں میں سے مجھے کون سا سیٹ کیری کرنا ہے تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر جو میری سسٹر ہے وہ تو بیٹی تیار ہو رہی ہے میں آلموسٹ تیار ہو گئی ہوں اور بس ہم لوگ صرف ابھی آسما کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آسما آئے گی تو ابھی ہمیں جانا ہے باہر فوتو شوٹ کے لیے تو اس طرح سے کچھ ہو گیا کہ ہم لوگوں نے کافی کوشش کی کہ ہمیں ڈی ایس ایل آر جو وہ کئی سے مل جائے لیکن وہ ہمیں ٹائم پر نہیں اویلیبل ہمارے لیے ہو سکا تو اس لیے ابھی ہم جائیں گے اور اپنے کیمراز جو ہمارے پاس ہیں موبائل کیمراز انہی سے بنا لیں گے تو ابھی آسما آ چکی ہے اور بریڈر سوری بی بی شاور کے لیے جو کیکس ہیں وہ بھی لے آئی ہے تو یہ کیکس جو ہی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں مفینز کے کیک ہیں بنے ہوئے تو کیکی لکھ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب اس کی اوپر جائے وہ ٹیپ لگی ہوئی ہے میں اس کو کٹ کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو جی کیک دیکھ لیتے ہیں فائنلی یہ جی کیک آگیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسما کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے بی بی بوئی اور بی بی گرل اور ڈوئنز تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا اور یہ ایک اور فج کےک ہے جو کہ الگ سے بنوایا ہے تاکہ رات میں بھی کیونکہ ہمیں کچھ کام بغیرہ کرنا ہے مہندی بھائی کی بالکل نزدی کے آنے والی ہے تو ہم نے سیٹنگز جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے تاکہ مہندی والے دن تک ہم ساری سیٹنگ تک پہنچ سکیں اور جی یہ آسما کا ڈریس ہے اسیم ہماری ڈریس جیسا ہی ہے لیکن اس نے جو پلز اس کا جو پلز والی ہے اور ساتھ میں یہ اس کا جو مو دکھائی کا سیٹ ہے وہ تھا اور یہ دوسری سیسٹر خیرپور والی سیسٹر یہ اس کا ڈریس ہے الیکٹرک گلو اور ساتھ میں اس نے مالا جو ہے پلز والی بول لگائی ہے اٹیچ کی ہے اور جی ساتھ میں یہ میں ہوں اور یہ میرا سیٹ ہے بلیک ڈریس تھا میرا میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میکسی کے ساتھ جو ہے وہ دوبتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ کیوں کہ ابھی باہر جا رہے ہیں تو اس لئے دوبتہ لیا اور یہ جی ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو اتنا گلیٹر نظر آ رہے ہیں گلیٹر نہیں ہیں یہ ابھی بلیک نیل پولیش فل نیو بلیک نیل پولیش میرے ہاتھ سے گئی اور وہ ٹوٹ گیا اور میرے کپڑوں پہ بھی گری نیچے بھی گری تو یہ سارے اسی کا کمالات ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی فوٹو شوٹ کے لئے اور فوٹو شوٹ کے لئے جو آج ہم لوگوں نے جگہ چوز کی ہے وہ جی ہے یونیورسٹری بغداد کیمپس تو آپ لوگ انجوائے کریں موسیقی ہم لوگ یہاں پر گرین بیلٹ پہنچ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس طرح سے کڑے ہو گئے جیسے یہاں پر کوئی تماشا چل رہا ہے مطلب مجھے بہت زیادہ برا فیل ہوا ہر کسی کے اپنی لائف ہے ہر کوئی ظاہر اپنے لحاظے اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر مطلب لوگ اس طرح سے جمع ہونے شروع ہو گئے حالی کی انورسٹری ہے براڈ مائنڈڈ لوگوں کو وہاں ہونا چاہیے لیکن لوگ اتنے زیادہ نیرو مائنڈڈ ہیں کہ اس طرح سے کٹھے ہونے شروع ہو گئے جیسے پتہ نہیں یہاں پر کوئی پتہ نہیں کیا ہی سین چل رہا ہے جو کہ بہت زیادہ اخلاق سے گریوی چیزیں ہیں یا اخلاق سے گریوی حرکتیں ہو رہی ہیں تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ان لوگوں کو دیکھ کر لیکن ظاہر ہے پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اگنوری کیا جائے تو یہی ان کا ایک حل ہے اور ابھی ہم لوگ یہاں پر ڈیفرنٹ پروپس جو ہیں وہ لگا رہے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی چاہ رہی ہوں تو پروپس لگاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ آسمان کا اور حسیب جہاں وہ اپنا فوٹو شوٹ بھی کرواتے رہیں گے تو یہاں پر آسمان بیٹھی ہے وہ اپنا فوٹو شوٹ کرواتے رہے ہیں ساتھ میں پروپس بھی ہیں ساتھ میں ڈیفرنٹ ڈریسز بھی وہ بیبی کے لے کر آئی ہے تو آپ لوگ گیس کریے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیبی بوئی ہے بیبی گرل ہے یا ٹوینز ہیں تو یہاں پر جی یہ ڈریسز رہے ہیں یہ نکلتے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصور ڈریسز رہے ہیں میری یہاں پر صرف ایک دعا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی میری بہنیں جن کو ابھی تک تو نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا یا اللہ ان کا اولاد کی نعمت سے ضرور نوازنا بے عیب اور ان کو لمبی عمر والی اچھی صحت والی مکمل لڑکا یہ لڑکی جو وہی عطا کرنا میرے اللہ ان سے کوئی کسی بھی انسان سے کوئی عزمائش مت لینا آمین سم آمین آپ لوگ بھی ضرور آمین کہیے گا تو فوٹو شوٹ کر کے ہم لوگ ابھی گھر آگئے ہیں اور آسمہ کے جو سسرال والے ہیں وہ لوگ بھی ان لاؤز ہیں وہ بھی آگئے ہیں تو ابھی بس ابھی ہم لوگ سٹارٹ کرنے لگیں کیک کرنگ سیرمنی ہوگی اور اس کے بعد ہم سب لوگ دعا کریں گے آنے والے بیبی کے لیے اور اس کے بعد بس پھر جو کھانا ہے میں وہ دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کھانے میں کیا آرینج کیا ہے تو یہاں پر جو کیک کرنگ سیرمنی سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہر کسی کے دل سے بس ایک ہی دعا اور ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ اللہ تعالی وہ ان سب کے لیے سب کچھ اچھا کرے تو ابھی کیک تھوڑا سا باہر نکلتا ہے تو آپ لوگ بتائے گا آپ کو اس میں کون سا کلر نظر آیا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی جینڈر جو ہے وہ آسمہ کی بیبی کی کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو پتا تو چلی جائے گا لیکن آپ لوگ مجھے بتائے گا کہ آپ لوگوں کو مطلب کیا لگا کیا لگتا ہے سرمنی ہو گیا الحمدللہ دعا جو ہے وہ بھی ہم لوگوں نے مانگ گیا آپ لوگ بھی ضرور دعا مانگ گیا اور آپ میں ضرور کہیے گا آنے والی بیبی کے لیے تو یہاں پر میں کیک کٹ کر رہی ہوں تاکہ سب کو پہلے کیک سرک کیا جائے اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے فوڈ آرڈر کیا ہمارا فوڈ جو آنے والا ہے تو ہم لوگوں نے آرڈر کیا ہے فوڈ ہب سے اور جو لوگ مالٹون اے میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا فوڈ ہب کہاں پر ہے اس کا کیسا ٹیسٹ ہم لوگ تو ہمیشہ اسی کو پریفر کرتے ہیں تو فوڈ ہب سے ہم لوگوں نے کافی کچھ منگوایا اس میں فرائز بھی ہیں اس کے علاوہ اس میں زنگر برگر بھی ہیں ڈبل زنگر بھی ہے اور ساتھ میں اس میں ڈیلز بھی ہیں ڈیفرنٹ اور پیزا جو ہے وہ بھی منگوایا تو ہر کسی کی پسند کے مطابق اس کے لئے ڈیلز منگوایا ہیں ساتھ میں کول ڈرنکز بھی ہیں تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ اور جی یہ پیزا جو ہے یہ میرے لیے میری سسٹر امارہ کے لیے اور میری ہزبنٹ کے لیے ہم لوگوں نے یہ پیزا اپنے لیے منگوایا ہے کیونکہ ہم لوگوں کا بلکل بھی نہیں تھا دل کچھ بھی ڈیل وغیرہ کھانے کو تو ہم لوگ جو ہے یہ بس پیزا جو ہے یہی والا انجوائے کریں گے تو جی یہاں پر الحمدللہ سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا سب کو کھانا سرف ہو گیا کیک سرف ہو گیا دعا ہو گئی الحمدللہ ہمارا فنکشن جو ہے وہ بہت اچھا گیا تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو یہ جو ہماری چھوٹا سے جو ہماری سیرمنی ہے بی بی شوور سیرمنی آپ کو کیسی لگی اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اس کے علاوہ اچھے چھے کومنٹس کرتے رہیے گا جو میرے چینل پر نئی ہوں ہیں وہ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو بس آج کا ولوگ جو ہے وہ میں انڈ کرتی ہوں کیونکہ ابھی میرے بہت سارے کام رہتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ آپ بہت انٹرسٹنگ دیکھنے والے ہیں تو بس دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ